نمسکار سواغت ہے آپ کا چلی آج کی شروعات سب سے پہلے کریں گے کہ ہمارے ڈی آئی آئیز اور ایف آئی آئیز نے کیا کیے کتنی خریداری کی کتنی بکوالی کری جو بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے اور آفٹر دائٹ آپ کو بتائیں گے کہ کل آپ انٹرا ڈی میں مارکٹ اوپن ہونے کے بعد کس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں تو ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں دیکھیں ہمارے ڈی آئی آئیز نے اس تین ہزار دو سو چوبیس کرون کی خریداری کری ہے اور تین ہزار پانچ سو بیالیس کرون کی بکوالی کری اوورال کیس میں دیکھیں گے تو یہ تین سو سترہ کرون کا جو ہے بکوالی کیے ہیں جتنی کی خریداری کیے تھے اس سے زیادہ اور ایف آئی آئیز کا دیکھیں گے تو پانچ ہزار آٹھ سو ستانبے کرون کی خریداری پانچ ہزار ساٹھ لگ بھگ ایک اوورال لیتے ہیں کرون کی بکوالی کری اگر آپ ایک overall value دیکھیں گے تو 838 کرون کی انہوں نے خریداری کری ہے یہیں ایک main reason تھا ہمارے market کو اوپر لے جانے میں آج کے دن یعنی کہ 10 سپٹیمبر کو اب important چیز آج نفٹی اتنا زیادہ اوپر کیوں گیا اس کے پیچھے کا صرف ایک reason تھا ہمارا Reliance RIL Reliance میں آج اتنی تگڑی خریداری ہوئی جو ایک single reason تھا نفٹی کو اتنا اوپر لے جانے میں اور اوپر اس کو sustain کرانے میں کیونکہ ایک بہت ہی بڑھیاں news آیا تھا Reliance سے related اسی لئے Reliance اوپر جا رہا تھا اور وہ نفٹی کو بھی اوپر sustain کرنے میں سفل ہو گیا چلیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کل کونسے stock market open ہونے کے بعد trade کر سکتے ہیں دوستو پہلی company کی بات کریں گے پہلی company کا نام ہے SDFC Life Insurance اور اس میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ pole and flag kind of pattern بنایا ہوا ہے یہ آپ کا ہو گیا pole اور یہ flag اور یہاں پہ دیکھیں گے ایک pole and flag میں breakout آیا ہے جو کی بہت ہی healthy breakout لگ رہا ہے اور یہ continue ہو سکتا ہے اس میں اور upside momentum دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس میں trading ہو سکتی ہے exactly آپ کو کہاں پہ buy کرنا ہے stop loss and target کیا ہوگا وہ میں telegram channel پہ بتا دوں گا join کر لیجئے اگلے دن صبح 9 بجے دوستو اب اگلی company کی بات کریں گے اگلی company کا نام ہے power great corporation یہاں پہ دیکھئے ایک support ہے جو کی بہت ہی بڑھیا support ہے power greed کے لیے and یہ یہاں پہ آیا لیکن اس کو break کیا تھا اس کے نیچے sustain نہیں کیا یہاں پہ buying آ جاری ہے تو یہاں سے ایک upside momentum آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے logically اور یہاں پہ دیکھئے یہ ایک hammer kind of pattern بنایا ہوا ہے جو کی perfect نہیں ہے but ایک dozy بنا first dozy کے بعد ایک پھر اس میں hammer type کا candle بنایا ہے تو buyer کہیں نہ کہیں اس میں strong بن رہے ہیں تو یہاں پہ اس کے breakout کے بات ایک upside momentum دیکھنے کو مل سکتا ہے and آپ کا buy stop loss and target point کیا ہوگا وہ میں telegram channel پہ بتاؤں گا link description میں ہے join کر لیجئے دوستو اب بات کریں گے اگلی company کے اگلی company کا نام ہے larsen and tubro larsen and tubro میں دیکھیں یہاں پہ support and resistance دونوں draw کیا ہے جو کی immediate support and resistance ہے back to back red candle بناتے ہوئے یہ اپنے support کے پاس آئی اور اس کے بعد یہاں پہ buying pressure دیکھنے کو اس میں مل رہا ہے یہاں پہ same condition first ایک doji بنا doji کے بعد ایک inverted ایک sorry hammer بنا جو کی strong bullish ہے یہ level breakout ہونے کے بعد اس میں upside momentum آنے کو مل سکتا ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں بھی اس میں upside momentum دیکھنے کو مل سکتا ہے اس میں آپ trade کر سکتے ہیں وہ تو میں آپ کو اگلی دن 9 بجے بتا دوں گا ٹیلی گرام چینل پہ آج کے لیے بس اتنا ہی پھر کل ملیں گے دھنے والے